بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رب نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان وائس چینل محترم عزیز دوستو نماز اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بار بار نماز قائم کرنے کی تاہید کی گئی ہے حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ فلان شخص راتوں کو نماز بڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز انقریب اسے برے کاموں سے روکتے گی سورہ انقبوت کی آیت نمبر پینتالیس میں ارشاد ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اس کے علاوہ سورہ مدسر میں ارشاد باری طالع ہے کہ جنت والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز انہیں دوزخ میں لے کر آئی تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا خیال تو سب کے ذہنوں میں آتا ہے لیکن اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی ایسا ہی ایک سوال تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یقیناً آتا ہوگا کہ زوال کے وقت عبادت کیوں نہیں کی جاتی یا زوال کے وقت عبادت کرنا کیوں منع ہے تو دوستو کہا جاتا ہے کہ زوال کے وقت لاوت قرآن اور دیگر تسبیحات نہیں کرنی چاہیے بعض لوگ اس عمر میں کہتے ہیں کہ اس وقت عبادت کرنے سے جن نازل ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنوں کی عبادت کا وقت ہے حقیقت یہ ہے کہ تلوی افتاب غروب افتاب اور زوال کے وقت کفار سورج کی پوجا کرتے تھے اس لیے مسلمانوں کو ان عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ کفار یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ مسلمان بھی ان کی طرح سورج کی پوجا کرتے ہیں اس لیے دوستو زوال کے وقت آپ کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے محترم عزیز دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز اور اسلامک پوسٹ دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب کے منفرد چینل خان وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دن کی ترو تازہ اپ ڈیٹس کے لیے گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبائیں سانسوں نے وفا کی تو ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حباق آپ سب کا حافظ و نگے بان وعلیکم السلام